بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی بہت ہی آسان آلو مٹر گوبی کی سبزی یہ نورملی آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بناتے ہوں گے بٹی والی ریسپی بہت ہی زبردست بنے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی انسٹنٹ ہے یہ اور بہت فلیور فل اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا سب سے پہلے ہم کٹنگ کر لیں گے سب چیزوں کی یہ سبزی بہت جلدی بن جائے گی صرف آپ نے اگر کٹنگ پہلے کر لے تو پھر یہ ہاف اینار بن جائے گی تو سب سے پہلے آپ گوبی کو لے لیں یہ تقریباً پونہ کیلو کی قریب گوبی کا پھول ہے اس کا پہلے جو گرین پارٹ ہے ہارڈ والا یہ ہم اس میں سے ریموف کر دیں گے اس طریقے سے آپ اس کو نکال دیں اور جب بچے ہوئے بھی پتے ہیں وہ نکال دیں اگر آپ لوگوں کو گوبی کھڑی ہوئی پسند ہے کہ گلی ہوئی بھی ہو اور ثابت بھی ہو تو آپ اس کی پیسز بڑے بڑے کٹیں بڑے بڑے پھول کٹیں اور اگر آپ کو بالکل گلی ہوئی پسند ہے تو آپ اس کو تھوڑا مزید چھوٹا چاپ کر لیں کیا آپ اپنی حساب سے کر سکتے میں درمیانی اس کی بناوں گی کہ تھوڑی سی ثابت بھی ہوتی ہے اور گلی ہوئی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ کھڑی بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ گلی ہوئی بھی نہیں اس طریقے سے میں نے اس کی پھول الگ کر لیں کیونکہ یہ جلدی گل جائے گی اور یہ تو اس کا سوفٹ پارٹ ہے یہ بھی میں نے ساتھ اس میں آٹ کر دوں گی پس جو ہارٹ پارٹ ہے وہ آپ مت آٹ کیجئے گا وہ گلے کا نیارام سے یہ ہماری گوبی کٹ چکی ہے اب ہم اس طریقے سے اس کی پھول بھی آپ الگ الگ کر لیں تاکہ یہ ایزیلی بعد میں گل جائے اب جو آلو ہیں اب آپ اس کو مزید چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں میں نے آدھا کلو کی قریب آلو لیے بلکہ آدھا کلو سے کم لیے ہیں تین بڑے آلو لیے آپ اس کو آپ نارمل سائز کے کٹ لیں اس طریقے سے اور اس میں تقریباً تین بڑے ٹیمارٹر میں نے ڈالیں اس میں پیاس کا استعمال بلکل بھی نہیں ہے صرف ٹیمارٹر ہے اس کو آپ موٹا بڑا چاپ کر لیں اس کے علاوہ ہری مرچے یہ چار سے پانچ ہری مرچوں کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اب سب کٹنگ ہو چکی اب آپ ایک پین میں آئل لیں گے ون فورس کپ کے قریب اس کو گرم ہونے دیں اس میں ایک ٹی سپون زیرہ جائے گا ثابت زیرہ اس کے علاوہ ایک ٹی سپون اس میں کٹیوی لال مرچ آئے گی رڈ چلی فلیکس اس کو آپ ہلکا ایسا آئل میں فرائے ہونے دیں پتہ میں ایڈ کر رہی ہوں چھ سے ساتھ پتے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایڈ کر لیں ورنہ اس کو سکپ کر دیں ہلکا سا اس کو بھی فرائے کر لیں کٹیوی لال مرچ کے ساتھ اب اس کے اندر لسر ادرک کا پیس دو ٹی سپون دالیں میں نے بھر بھر کر وہ آپ ڈال کر اس کو بھی پہلے آئل میں ہلکا سا بھون لیں لسر ادرک کو بھی اب جو ہری مرچیں چاپ ہوئی تھی وہ اس کے اندر جائیں گی اس سبزی میں میں نے سپائسز تھوڑی زیادہ استعمال کی بہت زیادہ مسائلیں نہیں ہیں بہت زیادہ میرچیں تھوڑی زیادہ ڈالیں کیونکہ سبزی میں تھوڑا سپائسی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسند نہیں ہیں تو آپ مرچے کم ایڈ کر سکتے ہیں آپ پانچ کی بجائے صرف دو یا تین ہری مرچے ایڈ کر لیں کٹیوی لال مرچ اس بھی آپ 1.5 تی سپون اٹھ کر لیں گر آپ کو اس پائسی زیادہ نہیں پسند ہے اب اس کے اندر چوب ہوئے ویٹماتر اٹھ کر رہی ہوں تین بڑے لیے اس کے اندر اس کو اب آپ تھوڑا سا نارمل فلم پر اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا گل جائیں گے مشی ہو جائیں گے اس کے اندر نمک جائے کا 1.5 تی سپون کے قریب ڈال رہی ہوں نمک ایک تیبل سپون ڈالی ہے میں نے لال مرچ پاودر اس کے علاوہ ہلتی جائے گی اس کے اندر almost 1.4 تی سپون کے قریب بس یہ تین مسالے اس کے اندر جائیں گے اب آپ اس کو میڈیم فلم پر پکائیں جب تک کہ ہماری ٹیماتر گل نہ جائیں اور آئل سپریٹ نہ ہو جائیں اس کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر almost گل گئے ہیں اور آئل بھی سپریٹ ہو چکا ہے اب جو ہم نے گو بی اور آلو سٹارٹ میں کاٹ کے رکھے تھے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں مسالے میں کیونکہ اس میں اتنی بھونائی کی ضرورت نہیں ہے یہ مسالہ ہمارا ہمارا بھون چکا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر مٹر ایڈ کر دیں میرے پاس ہاف کپ کے قریب مٹر تھے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ایڈ کر لیں وہ نہ سکپ کر دیں اب اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جب تک کہ یہ گل نہ جائیں بہت لوگ فلیم پر پکانا ہے کیونکہ کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہے بس ٹیمارٹر میں یہ گلیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گو بھی آلماسٹ گل چکی ہے اور آلو بھی اس طریقے سے یہ پروپرلی پرفیکٹلی گلے ہونے چاہیے آپ کا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے آپ 45 منٹس تک بھی اس کو رکھ سکتے ہیں جب یہ پروپرلی گل جائے گا اور آئل سپرٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر چاپ ہوا ہوا ہرا دھنیا چاپ ہوئی بھی بڑی والی ہری مرچیں جو سب خوشبو آئے گی اور تھوڑی سی ادھرک ایڈ کریں گے یہ ایک کمپلسری ہے اس کے اندر اس کے بنا آپ کو مزا نہیں آئے گا تو آپ کی چیزیں ضرور ایڈ کریے گا اب اس کو ہم دم پر دو سے تین منٹ کیلئے ڈھک دیں گے بس اور ٹاڈا ایٹس ریڈی زبردستی سبزی تیار ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور تینکیو سو مچ پر واشنگ کیپ واشنگ سنا ہم کچن خدام دی چینل کو سبزی تیارہ چینل پر واشنگ تینکیو سور aust رید تینکیو سو م unreکد